ملک کو صرف آئین اور قانون کے پاسداری آگے لے جا سکتی ہے راولپنڈی کی اڈیالا جیل میں پارٹی رہنما ہے آزم سواتی اور بیریسٹر گوہر سے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ ہماری جماعت کو ختم نبوت کا انتہائی احترام ہے ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ مذہبی جماعتیں ختم نبوت کے بچاؤ کے لیے اسلام آباد ریڈ زون میں اکٹھی ہو رہی ہے ہم کبھی بھی ملک میں انتشار نہیں چاہتے کسی بھی انتشار سے بچنے کے لیے مشکل فیصلہ کیا اور ترنول میں ہونے والا جلسہ ملتوی کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آزادی کے چاہنے والے میرے اس حکم کو کمزوری نہیں سمجھے قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق جس طرح فیصلوں سے ملک کے قانون اور آئین کی تباہی کر رہے ہیں اس پر نظر رکھیں اس عمر کو فیصلہ سازوں نے باور کروانا ہے کہ ملک کو صرف آئین اور قانون کے پاسداری آگے لے جاستی ہے نومائی کے واقعہ میں ہم کسی طرح ملوث ہیں تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں ساری جدوجہد انصاف اور قانون کی علم برداری کے لیے ہے یہ لاہور میں ستائیس اگست کو اور اسلام آباد میں آٹھ ستمبر کو جلسہ ضرور ہونا چاہیے خیبر پختونخواہ حکومت کے خلاف جو اپنے لوگ سازش کر رہے ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتا بانی پی ٹی آئی عمران خان کا پارٹی رہنماہے سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ انشاءاللہ کل سپریم کورٹ جائیں گے اور عامر فاروق آزی فائز عیسیٰ کے فیصلوں سے جتنا پاک سطح کو نقصان ہوا ہے اس پر بات کریں الیکشن کمیشن اور چیف الیکن کمیشنر کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا ہے اس کی تفصیلات میڈیا کو بتائیں گے جس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جالی حکومت نے ہمارا منڈیٹ چرایا ہے اس لیے ان سے کسی قسم کی بات نہیں کروں گا خیال رہے کہ اس سے قبل پی ٹی آئی رہنما برسٹر گوہر علی خان نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر جلسہ ملتوی کیا گیا تھا عمران خان نے آزم سواتی کو بلا کر ہدایت دی تھیں کہ آج ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا جائے اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی کا کہنا تھا کہ قانون کی علمبرداری اور انتشار سے بچنے کے لیے آج ترنول کا جلسہ منسوخ کیا گیا تھا ان کا اے بھی کہنا تھا کہ عمران خان کی جانب سے تمام کارکنان کو ہدایت کی گئی کہ جلسے کی تیاری جاری رکھیں پارٹی رہنما کو کارکن عوام میں نکلیں اور آئندہ جلسے کی تحریک چلائیں جلسے کی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا بعد ازان سیکرٹری جنرل تحریک انصاف عمر ایوب نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اسلام آباد جلسے کی تاریخ تبدیل کی جا رہی ہے جلسے کی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا